موسیقی ہیلو ویورز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر خان ایکسپلورر اور ایس ایزئل گاڑی ہم نے یہاں پارک کی ہے میں ادھر آیا ہوں پارکنگ ایری ہے یہ اور آپ گیس کریں ہم کہاں ہیں تو میں چلو بتا دیتا ہوں آپ کو ہم موجود ہے جمیرہ بیچ پر جمیرہ بیچ دبائی کا سب سے ایکسپنسیو بیچ ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ پلم جمیرہ بھی ہے اگر آپ ٹک ٹاک یوٹیوب کہیں پہ بھی سرچ کرتے ہیں تو آپ بہت خوبصورت آپ کو ایک ویو ملے گا پلم جمیرہ کا اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کا ورڈ موسٹ ایکسپنسیو ہوتیل برجل عرب وہاں پر موجود آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے ایکسپنسیو ہوتیل ہے اور یہ بھی بالکل اس کے ساتھ ہی ہے جمیرہ بیچ پر اور پلم جمیرہ بیچ کے ساتھ ہی ہے اور یہ دنیا کا سب سے ایکسپنسیو ہوتیل ہے اگر آپ کا پلان بنتا ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو پیسہ ہی پیسہ ہے تو آپ بالکل اس ہوتل کو بھی وزٹ کریں اور اس جگہ کو وزٹ کریں اور موسٹلی لوگ جو ہیں یہاں پر بیچ پر آتے ہیں یوکے کے کیونکہ یوکے میں سارا سال برف پڑتی ہے اور برف نہ پڑے تو پھر تھنٹ رہتی ہے تو یہاں پر لوگ یہاں پر سن لائٹ کے لیے آتے ہیں اور اس لیے وہ جو جادو جس طرح دھوپ لگواتا تھا اور یہ بھی دبئی میں آکے دھوپ لگواتا ہے اگر یہ دھوپ نہ لگوائیں تو یہ چلتے نہیں ہیں لیکن ہم جو دیسی لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو زیادہ تر یہاں پر وزٹ کرنے آتے ہیں میں پہلے بھی یہاں پر وزٹ کر چکا ہوں کئی بار لیکن آپ کو دکھانا تھا تو میں نے ایک بار پھر اس جگہ کو وزٹ کرنے کا پلان بنایا بہت خوبصورت جگہ ہے اور اگر آپ آتے ہیں دبئی میں آپ کا وزٹ بنتا ہے تو آپ کو اس کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایسی خوبصورت جگہ نہیں ملے گی آپ کو پورے دبئی میں باقی بھی بہت سی اچھی جگہیں خوبصورت جگہیں لیکن یہ اس کا ایک اور ہی مطلب مزا ہے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آگے مزید آپ کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے انشاءاللہ موسیقی بلکل ساتھ اس کے رائٹ سائٹ پہ اپارٹمنٹس ہیں اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے آ رہنا ہے تو یہ اپارٹمنٹس آپ کے بلکے ساتھ یہاں پہ کیفے بھی ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ وزٹ کرنے آتے ہیں اور ساتھ میں روڈ گناہ ہویا بائی سیکلین کے لیے اگر آپ یہاں پر بائیٹس تو نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مومنٹس وقیرہ ہوای سائٹلنگ کر رہی ہیں تو ساتھ میں اپارٹمنٹس ہیں اگر آپ کا دل ہو یہاں آپ پر رہنے کے لیے کچھ زیادہ عرصہ تو آپ رہ سکتے ہیں اور پیچھ ابھی زیادہ کچھ لوگ آئے ہوئے نہیں ہیں یہاں پر تو اتنے لوگ ہوتے نہیں ہیں اس سے آگے اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہوتے ہیں زیادہ مطلب ہم زیادہ ہوتی ہیں اور لیکن آپ کو یہاں کبھی ویو دکھاتے ہیں یہاں پر ابھی آپ کو نظر آئیں گے کہ لوگ یہاں پر کس طرح سن لائٹ انڈیا کرتے ہیں موسیقی تو یار اس طرف تو اتنا کوئی ریش وغیرہ نہیں ہے کیونکہ ابھی لوگ یہاں پر زیادہ نہیں ہیں لوگ اس سائٹ پر زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر ابھی میں آپ کو لے جانے والا ہوں چونکہ وہاں پر کیفے بھی ہے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے اور ساتھ میں وہاں پر ریفریشمنٹ کے لیے اسمان مل جاتا ہے تو لوگ وہاں پر زیادہ ترجاتے ہیں یہ تو ابھی سٹارٹ ہے بیچ کا یہاں پر پارکنگ گیری ہے ساتھ میں قسم دکھاؤں گا ویٹ کی جیس کے لیے اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا پہلے ہی کہ یہاں پر یوکے سے لوگ آتے ہیں یو ایس سید میں تو اتنی خیر نہیں ہوتی سردی ویرہ کینیڈا سے لوگ آتے ہیں تو یہاں پر وہ سن لائٹ کے لیے آتے ہیں اور ہم تو یہاں پر نہیں رہ سکتے چونکہ ہم پہلے ہی گرمی کے عادی ہوتے ہیں اور ہم گرمی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ مزا آتا ہے انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ اور اس طرح ہم کو بھی کرنا چاہیے لیکن ہم میں وہ حمد نہیں ہے نا اصل حمد کی بات ہے اور یہ جس طرح ریت پہ پڑے ہیں اور ہم ریت پہ پڑے ہوں تو پھر ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے اور کافی ہم نے بھی انجوائے کی ہے دوست میرے ساتھ ہیں دو تین بلکہ تین نہیں چار ہاں چار ہیں ہم اور اس کو اور اس کے بعد ہم وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور آج ہوا بھی چل رہی ہے مزی کے بعد وہ تو بیچ پہ چلتی رہتی ہے پہلے ہی لیکن آج کچھ زیادہ ہی ہے اور لوگ ہاں بھی رہے ہیں بچے کھیل بھی رہے ہیں اور یہاں پر سب کچھ چل رہا ہے مطلب کام موسیقی موسیقی کافی آ رہے چل کے وہاں سے اب یہاں پہنچے ہیں اور یہاں پر مطلب کچھ لگ رہا ہے کہ بندے وغیرہ ہیں لوگ آئے ہیں اور کیونکہ یہاں پر انہوں نے سوٹم ایسا بنائے ہوئے بیٹنے کے لیے جگہ بنائی ہوئے ہیں دوسرا یہاں پر گیفیٹیریہ ہیں اور اس طرف ریفریشمنٹ کے لیے بسوان زیادہ تر ملی جاتا ہے اور میری سانس بھی بھول چکی ہے اور یہاں پر اسٹال بھی لگے ہیں شاپنگ کے لیے جو کہ گرز کے کپڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ہاں وہی ہے ہاں وہی ہے اور مطلب اگر آپ یہاں پر کچھ خریدنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ پورے کپڑے بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس طرح لوگ یہاں پر مطلب خریدتے ہیں اور ایس سے آگے ہم جاتے ہیں تو وہ آپ کو جگہ دیکھ رہی ہے کوئی بیٹنے کے لیے جگہ اور یہاں پر کافی ہمز جگہ ہے بہت سے لوگوں کو آپ کو دیکھاؤ گا ویڈیوز میں یہاں پر ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز اور یہ جگہ کافی اچھی جگہ ہے میں یہاں پر اگر آتا ہوں تو زیادہ تر یہاں پر میں بیٹھتا ہوں کیونکہ بندہ تھک جاتا ہے یار زیادہ تر بیچ پر آپ کو پتا ہے اگر آپ نہائیں بھی سہی بیٹھیں بھی سہی اس کے ساتھ آپ تھک بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے ریسٹ کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ آپ کی پاس ریفریشمنٹ کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے تو یہ تو مسٹ ہے ضروری ہے اور میں بول بول کے بھی تھک جاؤں ہی آرہا ہوں ہم یہاں آ کر بٹھ گئے ہیں کیونکہ ہم تھک گئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ پیچھ پیچھ پیچھلیں گے ہاں یہ میں لیٹھی پیچھانا ہے بینا اور ہماری اصل مسٹرائی کی ہم مکس ہو جاتے ہیں یہاں پیس میں ساری اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا بیچھ رہی اور ہم نے یہاں پر آرڈر کی ہوئے مثلا ٹٹکا لینے گیا ہے اور اس کے بعد تھوڑا مطلب ریفریش تو لازمی ہونا بنتا ہے اس کے بعد دوبارہ جائیں گے بیچ پر اور بیچ پر آپ کو پھر سے آپ کے ساتھ بھی لاغ شیئر کرتے ہیں جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی اور اس کے لئے آپ تیار رہیں موسیقی بھائی ابھی کو جان میں جان آئی ہے اور تھوڑا بہت ریسٹ کی ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ گہتے تھا کیا سارے کیونکہ ہمارے جو انگریز بھائی ہیں وہ تو آتے ہیں لیٹ ان کو تو انجوائی کرنا ہوتا ہے جو سن لائٹ وہ اپنے روچ پہتے دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ تو تب آتے ہیں اور پہلے ہم جہاں پہ تھے وہاں پہ مزہ ہونے والا ہے اور میں لائک سبسکرائب شیئر کا تو باتی بولوں کیونکہ آپ کر دیں گے آپ بہت اچھے ہیں اور اس کے ساتھ اس پہ ویوز تو مجھے امید بہت زیادہ ہونے والے ہیں میری امید یہی کہہ رہے کہ ویوز اچھے آیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے اچھا مجھے پتہ بھی ہے آپ لوگ کا اور اس کے ساتھ آپ انجوائے کریں اور ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور اس کے ساتھ آپ انجوائے کر کیونکہ میں زیادہ بول نہیں سکتا آپ ساؤنڈ بے آپ جو بیچ ہے اس کا وزٹ کراتے ہیں اور میرے پاس اس سے زیادہ کچھ الفاظ بچ بھی نہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور جو بھی انفرمیشن تھی میں نے آپ کو دے دیا کہ جمیرہ بیچ ہے جمیرہ کے بلکل ساتھ ہے برج الارب بھی اس کے بلکل ہی ساتھ ہے اور برج الارب ورڈز ایکسپینسیو ہوتل ہے اور سیون سٹار ہوتل ہے اور بہت اچھا بیچ ہے یہ دبائی کا زبردست بیچ اور ایکسپینسیو بیچ ہے خوبصورت بیچ ہے اور اس کے ساتھ اسے کائٹ بیچ بھی کہتے ہیں اور یہاں پر بہت سے لوگ بوٹنگ بھی کرتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں بہت ساری انفرمیشن جو میرے پاس تھی وہ میرے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں موسیقی موسیقی گائز امید کرتا ہوں ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دی جی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اچھی ویڈیو بنا ہوں آپ کے لیے جو اس میں انفرمیشن ہو اگر آپ کو فیوچر میں کوئی بھی پلان بنتا ہے تو آپ کم اس اتنی انفرمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہوا ہم نے کون کون سی جگہ ویزر کرتا نہیں ہے تو آپ شورٹ ٹائم میں ہی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور امید کرتا ہوں میں اس طرح آگے بھی آپ کے سبسکرائب کریں گے تو ہمارا حسلہ بڑے گا اور میرے اور کنٹریز کے بھی وزٹ ہوتے رہتے ہیں اور جب سے میں یوٹیوب بنایا ہے چینل بنایا ہے تو تب سے کچھ ہو نہیں رہا کنٹری کسی اور کا وزٹ اگر جیسے ہی کوئی ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاء اللہ تب تک دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں جو کہ آنے والا ہے بہت ہی جل تین چار دنر میں اور انشاء اللہ ملتے ہیں تب اللہ حافظ بابائی ڈالو انشاء اُجبole کے ڈالو ست موسیقی